IPL اب میں نے سنے اس سال تین مہینے کونے والا ہے تین مہینے 90 days تین مہینے آپ رکھنا ڈالیں گے اپنے پلیئرز کو ٹھیک ہے تو وہ نیشنل ڈیوٹی کے لیے برن آؤٹ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے نیشنل ڈیوٹی کے لیے وہ انجر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے اور اس سے بڑھ کر جو فورن پلیئرز آپ کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں IPL ان کو آپ کے ہر سکل کا پتا چل جاتا ہے ہاں بھئی ہفتے سے زیادہ گزر گیا انڈیا کا ایکزٹ ہوئے ورلڈ کپ سے تو میرے خیال سے اچھا موقع ہے کہ پیچھے موڑ کے دیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئیں کیا بہتری ہو سکتی ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں ان کی منیجمنٹ میں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا تو میں نے تھوڑے سے نوٹس الادہ کھٹے کیے تھے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میری اپینین میں سب سے پہلی بات میرے خیال سے انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا پلینگ 11 کیا ہے میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی بولا تھا انڈیا کے پچھلے ایک سال میں کوئی 7.5 کیپٹنز ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہر سینئر پلیئر آپ کا کیپٹن کسی نہ کسی مون پہ کسی نہ کسی فارمیٹ میں بنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم جیل نہیں ہو پاتی اور آپ کے جو پلینگ 11 کا سیٹ بھی جو ہے وہ بھی جیل نہیں ہو پایا آپ نے کبھی شریس ایئر کو ٹرائے کیا کبھی شانکشن کو ٹرائے کیا آخر میں آکے آپ اپنا وہ جو فارمیٹ تھا پچھلے ورل کپ کا پچھلے سے پچھلے ورل کپ کا اسی پہ ہی سیٹل ہوئے کہ ہم کیل راہول اور روحیت شرما اور ویرات کو لی کے کامبو کے ساتھ پروسیٹ کریں گے اگر آپ اس پلینگ 11 کو پچھلے پلینگ 11 سے کمپیر کریں ریفرنس نہیں ہے وہی لوگ ہیں اور ایک آدھا بس آگی پیچھے ہو گیا تو انڈیا کو دیکھنا پڑے گا ایک ڈیسیزن لیں کہ بھئی ہمارا پلینگ 11 یہ ہے اور اس کے ساتھ ہم سٹک کریں کرکیٹ یہ بات ہے کہ ایک ٹیم گیم ہے ٹھیک ہے ایک انڈیویجول کی گیم نہیں ہے انڈیویجول پرفارمنسز ہوتی ہیں مگر ایڈ دی اینڈ او دے اس میں ٹیم ورک بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کی ٹیم جل نہیں ہو پائے گی جتنے مرضی سٹار پلیئرز آپ ڈال دیں ایک ٹیم میں جتنے مرضی ڈال دیں آپ کی ٹیم اچھا نہیں کر پائے گی آپ کو ٹائم چاہیے کہ ٹیم کو آپ جل ہونے دیں اور ٹیم کے پاس ایک فائنیٹ قسم کا ٹائم ہو جس میں وہ اپنے آپ کو سیٹل کر پائیں کیپر آپ کا سیٹل نہیں ہے ابھی تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ آپ نے اس کے پند پند کے ساتھ جانا ہے یا دوسرا ہیرو جا ہے ڈی کے کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے اب اگر ڈی کے کے ساتھ آپ نے ڈسیجن کر لیا ہے then stick with it آپ اس کے ساتھ stick کریں آپ اس کو justify کریں کہ بھئی یہ ہماری ڈسیجن ہے اور اس کے ساتھ ہم پروسیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے بڑی گلتی ہے پرشلے ایک سال میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے پاس اتنا بڑا ٹائلنٹ پول ہے thanks to IPL اتنا بڑا ٹائلنٹ پول ہے کہ میرے خیال سے وہ تین چار ٹیم ہیں تو at the drop of a hatی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے تین چار world class ٹیم ہیں جو کہ دنیا کے کسی ریبل پہ بھی compete کر سکتے ہیں مگر unfortunately آپ نے ان پچاس پلیئرز میں سے صرف گیارہ کو کھلانا ہے اور ان گیارہ کو choose کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا جلدی decision لینا پڑے گا اور اس کے ساتھ stick کرنا پڑے گا bench strength نہیں matter کرتی اتنی world cup میں اگر god forbid کوئی injured ہو جائے پھر ظاہری باتیں matter کرتی ہے مگر آپ نے field پہ تو گیارہ پلیئر ہی اتارنے ہیں پچاس کے پچاس تو نہیں اتار دینے تو ان گیارہ پلیئرز کو آپ select کریں اور ٹیم کو chance دیں کہ وہ form کر سکیں وہ settle ہو سکیں تاکہ وہ ایک ٹیم کی طرح جل ہو پائیں آخری moment تک اگر آپ changes کرتے رہیں گے تو وہ ٹیم کبھی settle نہیں ہونے والی ٹھیک ہے نا دوسری بات انڈیا کو decide کرنا ہے کہ کیا reputation performance سے زیادہ important ہے یا performance زیادہ important ہے ابھی میں نے نام لیا شریس ایر اشان کشن واشنگٹن سندر اے لوگوں کی کتنی performances رہی ہیں پچھلے ایک سال میں اگر آپ compare کریں جو current crop of players select ہوئے وہ ان کی performances کیا ان تینوں لڑکوں سے زیادہ اچھی تھی نہیں ان لڑکوں کو جب chance ملا انہوں نے deliver کیا اور اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ youngsters ہیں ٹھیک ہے these people are also touching their 30s they are around their 30 age mark ٹھیک ہے آپ کو decide کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ reputation تو ٹھیک ہے سائٹ پہ رکھیں مگر جس بندے کی performance ہے اس کو chance ملنا چاہیے پیریٹ ٹھیک ہے unless of course اگر آپ نے بس کہہ دیا کہ بھئی ہم ویرات کولی کے ساتھ stick کر رہے ہیں because of x y z reason ویرات کولی is an exception ٹھیک ہے مطلب he is a class player انہوں نے کر کے دکھا ہے time and again over the past 15 years کہ آپ ان کو جب write off کرتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں خیر ان کا اگر آپ رس نہیں لے سکتے تو باقی پلیئر جو ہیں میکیل راہول کا نام نہیں لینا چاہ رہا برگر مگر لینا پڑے گا I'm a big fan of his مگر ان لڑکوں کے ساتھ بھی تو زیادتی ہیں جس نے جنہوں نے پورے سال جو ہے زبردست performances دی ہیں جب بھی ان کو محقہ ملا ہے اور world cup میں ان کو نہیں چانس مل پایا تو یہ زیادتی ہے تھوڑی تیسری بات انڈیا کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں wicket taking bowlers کی ضرورت ہے even if it's a T20 world cup اور کبھی کبھی wicket taking bowlers they go for runs and that's completely fine ٹھیک ہے آپ کوئی بھی tournament ایسے نہیں جی سکتے کہ میں contain کر سکوں اشون کی contain کرنے والی line of length ٹھیک ہے آپ کا جو وہ patel ہے اس کی بھی وہی line of length کہ میں contain کروں گا محمد شامی کی contain کرنے والی line of length بوفنشور کمار ایک بار جب ان کی swing چلی جاتی ہے تو ان کی بھی contain کرنے والی line of length ہے اور contain کرتے کرتے بڑی ٹیمیں آپ کو کھا جائیں گی آپ انگلنڈ کو کتنا contain کریں گے at the end of the day you have to get people like جو سپرٹلر آلکس ہیلز آؤٹ آپ ان کو نہیں contain کر سکتے جتنا بھی آپ کا زبردست کوئی thinking mind ہو آپ ان کو contain نہیں کر سکتے تو انڈیا کو invest کرنا پڑے گا ویکنگ ٹیکنگ بولرز یو وی چہل ٹھیک ہے کل دیپ یادف امران ملک ٹھیک ہے بھئی کبھی کبھی ان کا بورا دن آئے گا ان کو پندرہ بیس رن پر over پڑیں گے کوئی بات نہیں at the end of the day یہ آپ کے match winners ہیں اور یہ آپ کو match جتائیں گے اور یہ ان کی price ان کا risk یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو run پڑیں گے کوئی بات نہیں run پڑنے دیں at the end of the day جب تک ان کا ویکٹ column میں کوئی ویکٹ نظر آئیں گی وہ آپ کی victory ہے وہ آپ کا target ہے run rate آپ کا target نہیں ہے آپ نے attack کرنا ہے اسی طرح چوتھی بات power play کو utilize کرنا کیوں بند ہو گیا ہے بھئی power play روحیت شرما کا اور کیل راہول کا ایک skill تھا کہ بھئی ایشیا کپ میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ 30 yard circle کے اوپر سے مارتے تھے ٹھیک ہے اس world cup میں آپ کیا آپ ایک دم چپ ہو گئے آپ نے power play کا کوئی advantage نہیں لیا کیوں نہیں advantage لیا power play میں ہی تو کہتے ہیں power play six six and a half runs پرو اور پھر تو آپ میں اور پاکستان میں کو فرق نہیں رہا ٹھیک ہے you have to take advantage of the power plays پاں وہ batting ہو یا bowling ہو bowling میں power of play میں آپ نے wickets لینی ہے آپ نے attack کرنا آپ نے contain نہیں کرنا you have to attack you have to attack and try to take wickets ٹھیک ہے پانچ رات کولی نے چھوڑی ہے پلیر کی فٹنس میں drop آیا ہے روحی شرما himself has gained a lot of weight he is starting to resemble انزم ملحق I'm sorry to say that اور ان کے جو relax chill محول lifestyle کھانے پینے کے الہاز سے ہے that is propagating towards the rest of the team پاند کا پیت نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے Ashwin is also not looking super fit he's not like as limber as he used to be on the field as well خیر وہ تو age کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر آپ generally دیکھیں across the board the fitness level has gone down ٹھیک ہے except viraat koli of course except viraat koli all the other players ان کا fitness میں تھوڑا question mark ہے اس list میں سے آپ اس کو بھی نکال دیں sky کی fitness ٹھیک تھاک ہے مگر باقیوں کی fitness کا ہم کیا کریں ٹھیک ہے so fitness has to be looked over چھٹی اور سب سے controversial بات last but not the least IPL آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا IPL اور national سنے اس سال تین مہینے کھنے والا تین مہینے 90 days تین مہینے آپ رگرہ ڈالیں گے اپنے players کو ٹھیک ہے تو وہ national duty کے لئے burn out نہیں ہوں گے تو اور اس سے بڑھ کر جو foreign players آپ کے ساتھ کھیل لیں آتے ہیں IPL ان کو آپ کے ہر skill کا پتا چل جاتا ہے جس طرح جوس بٹلٹ نے the way he took about روی چند اشون ان کو پتا تھا کہ وہ دو ہمیشہ دو steps آگے تھے ان سے ان کو پتا تھا کہ اگر بول وہ کیا کرنے والے ہیں اور وہ ساری information آپ کے پاس کوئی secret نہیں رہا آپ کے سارا skill set اور talent جو ہے وہ آپ نے expose کر دیا ہے اور آپ خود as a player آپ IPL تو کھیلتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں سکھاتے رہتے ہیں مگر you're not allowed to go and play league cricket in the rest of the world جہاں سے آپ بہت کچھ سکھتے ہیں اور 90 days کے لیے آپ ٹھیک ہے منی میکر ہے بہت پیسہ آتا ہے مگر آپ Netflix پہ دیکھیں Mumbai Indians کی documentary ہے کس طرح کھڑا گھڑا لگتا ہے ان players کو ان players ان ان cricket board کو step in کر گا کہ xyz یہ جو players ہیں یہ ہمارے national duty کے players ہیں ان کو آپ اتنا stress نہیں کر سکتے یہ ٹوٹ جائیں انسان ہیں یہ بھی at the end of the day ٹھیک ہے گھوڑے نہیں ہیں کیا پیسے ڈالتے رہے ہیں تو یہ چلتے رہیں گھوڑے بھی ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے IPL ایک بہت بڑا asset ہے IPL نے انڈیا کو بہت سارے players دی ہیں پچھلے دس سال میں مگر یہ فیکٹ ہے کہ IPL کے وجہ سے انڈیا کی جو national duty ہے وہ کئی background میں چلی گئی ہے IPL should not be the be all and end all of your career ٹھیک ہے IPL کو کو یاد نہیں رکھے گا پانچ دس سالوں میں مگر دنیا یاد کرے گی اگر آپ world cup جیت کے آئے 2007 کی ہیں for decades to come they will talk about this time جب انگلین کی یہ ٹیم تھی کہ وہ world champions تھے اور وہ T20 کے بھی world champions تھے تس سال بعد یہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ رسی بھی کی خواست ٹروفی تھی یا مومی انڈینز کے پار ٹروفی تھی یہ تھا یا وہ تھا ٹھیک نیشنل ڈیوٹی کم سب ڈیوٹی ہی انڈیا کی نیشنل ڈیوٹی شوید بیگیس آنر اور بی سی آئی کو ان پلیرز کو پروٹیک کرنا پڑے گا جو کہ نیشنل ڈیوٹی کے لیے پرائیورٹی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مجھ سے مس ہو گئی تو پلیس کومنٹ موسیقی